موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت علی کرم اللہ وجہو کی اقوال آخرت کی فکر سے متعلق چند ایک میں نے آپ کے ساتھ پچھلے درس میں شیئر کیے تھے اور چند اقوال آج کے درس میں شیئر کرتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہو ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی تمام باتوں اور کاموں سے پرہیز رکھو جو آخرت اور دین کی خرابی کا باعث ہوں اگر آپ اس جملے پر غور کریں اور پھر اپنی زندگی پر غور کریں اور میں اس جملے پر غور کروں اور اپنی زندگی پر غور کروں تو ایسے کتنے ہی کام ہیں جو میں اور آپ کرتے ہیں جن سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اور یہ بات صرف باتوں اور کاموں تک محدود نہیں ہے ان خیالات پر بھی نظر کریں جس کے بعد ہم یہ باتیں اور یہ کام کرتے ہیں اگر ہم ان باتوں اور کاموں سے پرہیز کریں جس سے آخرت اور دین خراب ہوگا تو دنیا کتنی اچھی ہو جائے گی اگر یہ دیڑ عرب دیڑ عرب مسلمان ہے نا دنیا ہمیں تھوڑا آگے پیچھے کرتے ہیں یہ دیڑ عرب لوگ اگر ایک صدھار پیدا کر لیں اپنی زندگیوں میں ایک اچھا ہی پیدا کر لیں آخرت کی فکر کے ساتھ تو سوچو اس سے کتنی اچھا ہی پھیلے گی باقی جو لوگ ہیں جو بچ جاتے ہیں ساڑھے پانچ عرب لوگ وہ سارے کے سارے تو برے لوگ نہیں ہیں ان میں بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں اور پھر اچھا ہی جب پھیلے گی ان دیڑ عرب لوگوں سے تو کتنے لوگوں کو اچھا کرے گی ایک مومنٹم ہوگا اگر صرف اس ایک قول پر عمل کر لیں علاوہ عظیم فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ خوش معاملگی سے برتاؤ کرو اور اپنی تمام حمد اور تمام کوشش آخرت کی طرف متوجہ کرو اور فرمایا کہ تمام فکر اور کوشش اس بات کے لیے کرو کہ قیامت کی بدبختی سے نجات مل جائے اور وہاں کی مسئبت وہاں کی عذاب سے نجات مل جائے اور بچاؤ حاصل ہو جائے قیامت میں اللہ تعالی کے سائے میں اس شخص کو جگہ ملے گی جو دنیا میں اللہ تعالی کا فرما بردار ہوگا اتعاد گزار ہوگا فرمایا کہ دیکھو ان چار گندی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ رضائل سے اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ تمہاری آخرت سور جائے نمبر ایک حسد اپنے دل کو صاف کرو دوسرے کی برائی سے صاف کرو حسد نہ کرو کینا نہ رکھو دل میں بغض نہ رکھو دوسرے کے خلاف کچھ کر گزروں اس کے ساتھ دوسرے کی اٹھان سے جلو مت اور اپنی تعریف مت کرو جو اپنی تعریف کرتا ہے اس کا نفس بہت خراب ہو جاتا ہے خود ستائی نہ کرو خود اپنی تعریفیں نہ کرو اور غصے سے بچو ایک ہوتا ہے نا ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں غصہ کرنا بنتا ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو اور ایک ہوتا ہے غصہ جس میں اپنی ذات کی وجہ سے آدمی غصہ کرتا ہے بیجہ غصہ غضب ظلم اس سے بچو اسی طرح فرمایا کہ جو شخص آخرت کی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ جب تک دنیا کی مرغوب چیزوں کو چھوڑے گا نہیں تب تک جنت کی نعمتیں حاصل نہیں کرے گا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہیں جو چیز اچھی لگے اس کو چھوڑ دو نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی چاہت کو دل سے نکال دو اور تمہارا ہر کام اور ہر چاہت آخرت کے لئے ہے دیکھو نا تم اپنی بیوی بچوں کو سکھی رکھتے ہو خوش رکھتے ہو ان کا خیال کرتے ہو حلال طریقے سے تو یہ تمہاری آخرت کا سامان ہے ان کی جائز ضروریات کو پوری کرتے ہو یہ تمہاری آخرت کا سامان ہے تم انہیں گناہوں سے برائیوں سے بچاتے ہو ان کو ایک چھت چاہا دیتے ہو اچھا فیوچر دیتے ہو اچھا مستقبل دیتے ہو یہ سب آخرت کی بھلائی ہے ان کی تعلیم و تربیت کا خیال کرتے ہو یہ آخرت کی بھلائی ہے اپنی بیوی کا خیال کرتے ہو بیوی ہے تو شہر کا خیال کرتی یہ تمام چیزیں آخرت کا سامان ہے کیوں کیونکہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں تو پھر سوائے ان کے جو بدبخت اور نامراد ہوتے ہیں دنیا کی ان عجیب و غریب سی رانائیوں سے انسان خود ہی بچ جاتا اس لیے تو قرآن نے لباس کہا ہے انہیں ایک دوسرے اسی طرح فرمایا کہ دیکھو جو اپنی آخرت کی اصلاح کرتا ہے وہ ہر طرح کی خیر و خوبی میں کامیاب ہو جاتا ہے اسی طرح فرمایا کہ دیکھو خود اپنے نفس کو اپنا محافظ اور نگے بان مقرر کرو بہت سارے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں ہم یہ کیسے کریں اتنا پرابلم ہے ماحول ایسا ہے دنیا ایسی ہے سوشل میڈیا کیسے کریں حضرت علی کرم اللہ اجھو کے اس قول سے اپنی دنیا کو سوار لو اور آخرت کو بھی کہ سب سے پہلے تو تم اپنا محاسبہ کرو تم اپنے نفس کو اپنا نگے بان اور اپنا محافظ بناو کیونکہ جو تم اپنے لئے کر سکتے ہو کوئی نہیں کر سکتا جب چور اندر بیٹھا ہو گھر کے اور پھر بندہ شور کرتا پھر ہے کہ چوری ہو رہی ہے باہر سے کتنی دیواریں کھڑی کر لو جب چور اندر ہے اندر کے چور کو نکالو اس پہ محنت کرو تو فرمایا کہ خود اپنے نفس کو اپنا محافظ اور نگے بان مقرر کرو اور اپنی آخرت کے لئے دنیا سے کچھ حصہ لے لے پھر فرمایا اس آگ سے بچو کہ جس کی لپٹ تیار ہے اس کی بھڑک تیز ہے اور اس کا عذاب ہمیشہ نیا ہے ایسا نہیں کہ ایک دفعہ چکھ لیا تو بس ٹھیک ہے نہیں اللہ محفوظ رکھے اسی طرح فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد جنت کو چھوڑ کر اور دوسرے کاموں میں مصروف ہے اور یہ نہیں سمجھتے کہ دوزخ کی آگ اس کے آگے بھڑک رہی ہے فرمایا کہ جو شخص اپنے دین کو بگاڑ دیتا ہے وہ اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے اور بھی بہت سارے اقوال ہیں لیکن آج کے درس کو میں یہی اختتام بزیر کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلی دفعہ دوبارہ کچھ اور مولا علی کرم اللہ ہو جو کے اقوال کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوگا اس دوران میں کوشش کریں میں بھی اور آپ بھی کہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سمارے کس طرح سمارے اللہ تعالیٰ کی اتعاد اختیار کریں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزاریں اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں